اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہا نبی تقی اللہ و لا تتعیل کافرین والمنافقین اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء آپ اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں کی اور منافقین کی دغبازی میں مت آئیے ان اللہ کان علیمن حکیما بے شک اللہ جللہ علم رکھنے والے ہیں اور حکمت والے ہیں وَالطَّبِعْ مَا يُوحَا عَلَيْكَ مِرْرَبِّكَ آپ اس چیز کی پیروی کریں مَا يُوحَا جو آپ کی طرف علی کا جو آپ کی طرف وعی ہوتی ہے مِرْرَبِّكَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْبَلُونَ خَبِيرًا اور اللہ جللہ جلالہ کی صفت کیا ہے بِمَا تَعْبَلُونَ خَبِيرًا جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَقِفَا بِاللَّهِ وَقِيلًا اللہ جللہ جلالہ کا وقیل ہونا اور کفالت والا ہونا گواہ ہونا ہی کافی ہے اب یہ ہے کہ ایک رسم اول کی تردید یہاں پر یہ فرمائی مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِي اللہ جللہ جلالہ نے ان کی طرف سے یہ چیز ہوتی تھی کہ دو چیزوں پر آپ ہمارے ساتھ اقتفاہ کر لیں وہ یہ ہے کہ کچھ اپنے رب کو بھی راضی کر لیں اور ہمارے ربوں کو بھی راضی کر لیں تو اس پر اللہ جلالہ نے فرمایا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِي کہ اللہ جللہ جلالہ نے کسی مرد کے دل میں دو اس کے سینے میں جعف میں کہ اس کے سینے میں دو دل نہیں رکھے کہ ایک دل سے ایک رب کو راضی کر لیں دوسرے دل سے بتوں کو راضی کر لیں ایسا نہیں ہے اور ایسے بھی ہے کہ ایک دو دل ہوں ان میں دو ماؤں کیونکہ وَاللَّذِينَ يُظَاہِرُونَ اس وقت ایک رسم یہ بھی تھی کہ کوئی آدمی اگر کسی کو کہہ دیتا کہ آپ میری ماں کی طرح ہو کہ ظہر آپ کی پوشت میری ماں کوئی بیوی کو کہہ دیتا آپ کی پوشت میری ماں کی طرح ہے تو اس وقت وہ بیوی ان کے اوپر وہ حرام اس کو سمجھتے تھے تو اس پر بھی فرمایا کہ جب اس طرح دو ماں بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی اور دو بیٹے بھی دل میں جمع نہیں ہو سکتے ایسے ہی دو الہ بھی دل میں جمع نہیں ہو سکتے مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِي وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اور نہیں بنایا اللہ جللہ جلالہ نے تمہاری بیویوں کو وَالَّذِينَ يُضَاهِرُونَ مِّنْهُنَّهُمَّ مَّهَاتِكُمْ جن میں سے تم ان کو تشبیح دیتے ہو ان کی ظہر اور پشت کے ساتھ تمہاری حقیقی مائن اللہ جللہ جلالہ نے نہیں بنائی وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَا أَكُمْ اور دعوی شدہ بیٹے یعنی تمہارے موم بلے بیٹے جو ہیں ابنا اکن تمہارے حقیقی بیٹے اللہ نے نہیں بنائے ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِيَفْوَاهِكُمْ ایسا کہنا تمہاری زبانوں سے ہے ایسا کہنا تمہاری زبانوں سے ہے وَاللَّهُ يَقُولُ حَقَّ وَهُوَ يَحْدِ السَّبِيلِ اللہ جللہ جلالہ کی طرف سے وہ حقی ہوتا ہے حقی ہدایت فرماتے ہیں وَهُوَ يَحْدِ السَّبِيلِ اور وہ ہدایت فرماتے ہیں سیدھے راستے کی